جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ میلن والا پانی جو ہے وہ ڈالیں گے اپنے ان پودوں کو جن کو تھوڑی سی ہم چاہ رہے ہوں گے کہ نیوٹرنٹس ملیں تو یہ دیکھیں انگریزی میں ہم اس کو میلن بولیں گے اردو میں ہم اس کو خربوزہ بولیں گے اور اس میں میں نے پتی ایک چمچ پتی ڈالی تھی آپ کو بتا دوں میں نے اپنے ویورز کو بتا دوں کہ ایک چمچ پتی اور یہ ساڑھے چار جگ پانی کے تھے یہ ایک دن پورے یہ پانی پڑا رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو چھان لیا ہے چھان کے اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈال رہے ہیں نیکس یہ ہم نے یہ اس کو سیگو پام کو دے دیا کہ یہ فلرش دیکھے کر رہا ہے تو مزید پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کچھ دنوں کے بعد کہ اس نے کیا امپروومنٹ اس میں نیوٹرنٹس والے پانی سے آئی ہے اور اس میں کیا کیا نیوٹرنٹس ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہم نے کنگی پام کو دے دیئے ٹھیک ہے دن اس میں ہم اگلے ایک کنگی پام میں ہم یہ اس والے کو کیونکہ اس کے جیسے ہم نے بیبی بلومز اس کے رہنے دیئے تھے دوسرے اس کے بلومز ہم نے کاٹ دیئے سو ہم نے اس کو نیوٹرنٹس والا دیکھیں پانی ڈال دیا اور ہم تین پودوں کو ساڑھے چار جگ میرے تو تین پودوں میں آئے تو آپ پھر میرے لان میں تو اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا آپ کو چاہیے پھر میں مختلف ڈالتی رہوں گی اور مختلف اور فروٹس کے جو جو ہیں فائدے اور مطلب جو ان کے چھلکوں کے ان کے پانی کے وہ بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ سیب کے پانی کو جو اگر کیڑوں والی جگہ پہ ڈالا جائے اور سیب کے پانی کے چھلکوں کو تو وہ بڑے اچھے رہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو کسی دن جہاں کوئی کیڑوں والی جگہ ہوگی وہاں ہم سے ملا پانی بھی ڈالیں گے اس کنگی پام کو ہم تھوڑا نیوٹرنز دے دیتے ہیں کیونکہ اس کے ہم نے صرف بیوی بلوم دیکھیں اوپر سے یہ رہ گئے ہیں اور آپ کو یہ سی گرین کلر میں کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں تو نیچے والے بلومز یہ ابھی نکالے گا اور پھر ہم اس پہ اس کے اثرات دیکھ لیں گے آہاہ تو جب آپ کے دیکھنے ہمیں گے بلیسے 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 بلیسے